there are two types of education islamic education یعنی دینی education تعلیم اور modern education ترکی کے اس پروفیسر نے لکھا کہ جس انسان کے اندر قرآن کی بھی تعلیم ہو اور science کی بھی تعلیم ہو تو اس کے اندر ہمدردی ہوتی ہے تو یہ جب یہ لائن میں نے پڑھا تو فوراں میرے دماغ میں میرے ذہن میں ہمارے بھارت کے اندر ایک مہان انسان گزرے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے فوراں ان کی زندگی جو میں نے پڑھا ہے تو وہ چیز میرے ذہن میں آئی میرے مار میری بہنوں آپ بھی غور سے سنیے آپ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیجئے نبی پاک علیہ السلام کی کے واقعات کو موبائل کے ذریعے اپنے بچوں کو سنائی قرآن کریم کی تلاوت عام کیجئے اپنے گھروں کے تو قرآن کی تعلیم سائنس کی تعلیم جس کے اندر ہو ہمدردی ہوتی تو ہمارے بھارت کے اندر ایک بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے جو قرآن پڑھنا جانتا تھا وہ اتنا بڑا مہان انسان ہے اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے ہمارے بھارت کا کہ آج تک پوری دنیا کے اندر ہمارے بھارت کے اس سائنٹسٹ سے بڑا کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا آج تک اور وہ کون سائنٹسٹ ہے کون سا وہ اگیانک ہے ہمارے بھارت کا جس کے اندر ہمدردی تھی انسانیت تھی مانو تا وہ قرآن بھی پڑھنا جانتے تھے اور وہ مہان سائنٹس دا بھی تھے اس شخص کا نام ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام دی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر کے نام بولیں ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام دنیا کا مہان سائنس دانوں میں سے سب سے بڑا سائنس دان کیسے زمین سے آسمان پر چاند پر بہت بڑے بڑی کمپنیاں بڑے بڑے ملکوں نے امریکہ نے چین نے جاپان نے روس نے جہاز بھیجے پانچ سو ہزار کتوں کڑورو روپے خرچ ہوا لیکن سب سے کم خرچ میں سب سے کم خرچ میں زمین سے چاند پر انسانوں کو اگر کسی نے پہنچایا ہے تو اس سائنس دان کا نام ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام ہے دنیا تعجب میں رہ گئی اتنے کم پیسوں میں جہاز بنا کر آسمان چاند تک بھیج دیا مارچ تک پہنچا دیا کیا آدمی ہے یعنی جہاں پانچ سو کڑورو روپے مثال کے طور پر خرچ پڑتے ہیں تو وہاں تین سو کڑورو روپے میں انہوں نے وکر دکھایا ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام ہمارے بھارت میں میزائل نہیں تھا امریکہ والے کے پاس بہت سارے میزائل تھے چین والوں کے پاس ہمارے بھارت کے اندر ایک دوسرے کے مو دیکھتے تھے کہ کیا ہو کیسے ہو کہاں سے میزائل لائیں تو ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام کھڑے ہوئے کہاں سے پڑھے تھے آسام بالو مدرسہ بن کروگے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام مدرسے کے اندر بھی پڑھائی حاصل کی تھی انہوں نے کب تک بن کروگے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے اس تشدد سے میزائل بنا کر آدمی اگر گلی میں گھج جائے گھر میں گھج جائے تہخانے میں چھپ جائے تو وہاں سے ڈھون کر حملہ کرنے والا میزائل بنا کر دینے والا کون اس شخص کا نام بھارت کے اندر ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام قرآن بھی جانتے تھے سائنس بھی جانتے تھے اب ہمدردی کیسی تھی اس کے اندر ایک مرتبہ میں گھالے کا سفر تھا میں گھالے کا میں گھالے کا سفر تھا اپنی گاڑی میں بیٹھے کون بنے وہ راست پتی بنے اس دیش کے اخیر میں لیکن میں گھالے کے سفر پہ تھے جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے بھی گاگی گاڑیاں پانچ چھے پیچھے بھی گاڑیاں ایک جبان فوجی کو مشنگن تانے ہوئے کھڑا ہے کہ کہیں ہمارے راست پتی ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام صاحب کو کوئی دکت کوئی پریشانی نہ کوئی حملہ نہ کر دے ان کے پوٹیکشن کے لیے کھڑے تھے ڈاکٹر صاحب دیکھتے رہے بہت دیر تک انہوں نے گاڑی رکھوا کر پوچھا کہ یہ لڑکا کیوں کھڑا یہ ملٹری والا نوجوان کیوں کھڑا انہوں نے کہا کہ سلاب کی پوٹیکشن کے لیے کھڑا کہا کہ اس جوان کو لاؤ میرے سامنے اپنے گدی پہ بٹھایا گیا اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا ان کو اور کہا جاتا ہے کہ جب تک ڈاکٹر صاحب اس علاقے کا دورہ کیے جب تک انہوں نے اس پیچ دی انہوں نے ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا بلکہ جہاں جاتے تھے ساتھ ملے کر جاتے تھے آج اگر کوئی کرسی مل جائے کسی کو تو دس لاکھ روپے کا سوٹ پہننے کی کوشش کرتا ہے تین لاکھ روپے کا قلم استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اے دنیا پریر نہ حاصل کرو دوکٹر ایپی جبدالکرام کی زندگی سے ان کو تین لاکھ دس لاکھ کا سوٹ نہیں بلکہ اگر کسی کون فرنس ہال میں جاتے تھے تو کرسی اگر ان کے لئے الگ بنتی تھی تو اس کرسی کو اٹھا کر ہالک کر کے جو کومن کرسی بنی ہوئی ہوتی تھی اسی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو سنبھو دیت کرتے تھے اگر ضرورت پڑ جاتی تھی تو نیچے زمین پہ بیٹھ کر لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے وہ بھول جاتے جانتے تھے وہ کہ میں راشپتی ہوں لیکن ان کے اندر ہمدردی تھی اس نوجوان کو کھڑا ہوتے دیکھ کر دل کے اندر ہمدردی آئی دل کے اندر رحم پیدا ہوا اس نوجوان کو اپنے پاس پٹھا کر کے رکھا تھا یہ چیز کس کے اندر آ سکتی ہے ایک ایمان والے کے اندر یہ چیز یہ ہمدردی آ سکتی ہے اس لئے میرے بھائیو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیجئے اگر قرآن کی تعلیم دیجئے گا تو ہمدردی کے لئے وہی کافی ہے لیکن زمانے کے اعتبار سے آپ اپنے بچوں کو ہمارے ہندوستان کے قانون کے مطابق قانون کی تعلیم ان کو دیجئے ہمارے اس دیش کے اندر جو انگلیش میڈیم سکول ہیں پرامیل سکول ہیں سکول کی اکیڈمی کالیفیکیشن بھی اپنے بچوں کو دلائیے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بچہ کہیں پر بھی ظلیل اور رسوہ نہیں ہوگا ورنہ آپ کے بچوں کو رسوہ کیا جائے گا آپ کے بچوں کے ہاں حقوق چھین لیے جائیں گے موسیقی